ایزار الحق جو رحمت اللہ قرآن میں نے لکھی ابھی ہم کمپیر کرتے ہیں ایک ایسے شخص سے جس نے میری زندگی بدل دیا ہے اس کا نام ہے شیخ احمد زیداد اور شیخ احمد زیداد ہسٹری پڑھیں گے تو وہ بھی الحمدللہ ایک مثال ہے احمد زیداد صاحب شیخ احمد زیداد جس سے بتاثر ہوا جس کے وجہ سے میں آج کھڑا ہوں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں میں جس نے مجھے انسپائر کیا کوش احمد زیداد نیتر میں ہو سکتا ہے کوئی کوئی آپریشن دیٹر میں سوجیری کرتا ہوتا تو میں دل کے ڈاکٹر سے روح کا ڈاکٹر بن گیا الحمدللہ from ڈاکٹر of body to ڈاکٹر of soul میں نے چھنا تھا ڈاکٹر بننے کے لئے کیونکہ میں سمجھتا تھا ڈاکٹر بننا سب سے اچھا پیشا اچھی بات ہے لیکن سب سے اچھا نہیں ہے اگر میں کوئی بیمار کی علاج کراتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی لیکن اگر کوئی گیر مسلم کو اسلام کے طرف دعوت دیتا ہوں اللہ اسے عدیت دیتا ہے تو جو خوشی ہوتی دل میں وہ بیمار کو اچھے کرنے سے لاکھوں گناہ زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک شخص کو اگر آپ گیر مسلم کو مسلم بناتے ہیں تو وہ نیام اور حرم مطلب وہ لال ریڈ کیمیل کے برابر ہیں ایک لال اونٹ کے برابر ہیں لال اونٹ اس وقت آج کہیں گے آج کی روز روی اگر میں کہوں گا بغاتی وہ بغاتی پہ باد میں آئی ہیں بغاتی وہ کم لوگ جانتے ہیں روز روی تو کافی لوگ جانتے ہیں کون جانتے ہیں بغاتی کیا ہے تو اگر آپ شیخ احمد دیداد کو اس مشایل کی گول سیٹنگ پہ چک کریں گے اسلامی تھا دیداد صاحب صرف چھٹی پاس تھے صرف چھٹی سکول بھی پاس نہیں کیا صرف چھٹی ان کی معاشری حالت اتنی کمزور تھی کہ بچپن سے انہیں کام کرنے لگا وہ انڈیا سے سورت سے مجھے پتا ہے کئی مسلمان یا میمن قوم گجرا سے تو شیخ جیزا سے تٹکیشور سے وہ چھوٹی عمر میں ہجرت کرتے ہیں تو ساؤت آفریکہ اور وہاں نوکری کرتے ہیں اسے سیلز مین انہیں فنیچا شاوٹ فنیچا کی دکان میں سیلز مین اور ڈرائیور کی نوکری کرتے ہیں لگاتار روز انہیں کرشن مشنی پریشان کرتے تھے قرآن میں یہ گلتی ہے تمہارا مذہب اتنا بیکار ہے تمہارا اللہ سبحانہ وتعالی نعوذ باللہ ہر روز اور شیخ جیزا اسے سہ نہیں سکتے تھے یہ میرے دین کو میں چھتی پاس ہوں مجھے آکے قرآن کے خلاف بات کرتے میرے آخرین ابھی کے خلاف بات کرتے بلتے قرآن میں یہ گلتی ہے قرآن میں وہ گلتی ہے تمہارا دین نعوذ باللہ بیکار ہے تو جیتا صاحب کو گول میں کسی نہ کسی طریقے سے یہ کرشن مشنری کا جواب تو دوں گا چھتی پاس اب یہ لوگ سب بیچلرز ماسٹرز پی ایش دی اور شیخ دیتا چھتی پاس ہندوستان سے آکے ساؤت ایفریکم میں اور حمدللہ اللہ کی مدد سے ان کو ایک کتاب ملی ایزار الحق جو رحمت اللہ قرآن میں لکھی تھی جو پادری فینڈر کے خلاف لکھی تھی ہنگریزی میں کتاب ملتی ہے ایزار الحق اس کا ترجمہ عربی کتاب کا ترجمہ ہنگریزی میں اور وہ پڑھتے ہیں اور اس میں کئی کرشن مشنری کے جو اٹیک تھے اسلام کے خلاف اس کے جواب اس میں رہتے ہیں وہ پڑھتے ہیں اب بلتے ہیں چلو شروع ہو جاؤ اکیلے شکس چھتی پاس اور کئی کرشن مشنری کے ساتھ ون ٹو ون ڈیبیٹنگ شروع ڈیبیٹنگ کرتے کرتے اس میں مشور ہو جاتے کیا وہ سٹیج پہ بات کرنے لگتے پھر پادری سے ڈیبیٹ کرتے ان نائنٹین ایٹیز میں ان کو ریکویٹس آتا ہے ڈیبیٹ کرنا ریورن جیمی سوگات ریورن جیمی سوگات اس وقت نائنٹین ایٹی فور ایٹی ٹو اس وقت وہ کریشن مشنری کے سب سے بگیٹ ٹیلی وینجلس تھے وہ سٹیج پہ پاس کرنے میں دنیا میں سب سے ماہر تھے اور دیداز صاحب بھی مشور ہو رہے تھے اور اس ڈیبیٹ کے پہلے وہ آتے پاکستان میں ڈیبیٹ کے چند مہینے پہلے وہ آتے پاکستان میں پاکستان میں بھی مجمع ماشاءاللہ ہزاروں کا تھا اس مجمع میں دیداز صاحب کے فین کہتے ہیں شیخ دیداز I request you not to debate with reverend جیمی سوگات دیداز صاحب کے چاہنے والے پاکستانی انگریزی میں کہتے ہیں دیداز صاحب سے شیخ دیداز I request you not to debate with جیمی سوگات میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ جیمی سوگات سے مناظرہ مت کرو ورنہ he will chew you and spit you aside وہ آپ کو چھبائیں گا اور تھوک دیں گا آپ سوچئے دیداز کا من اس وقت کیا ہوا آتے ہیں پاکستان میں تقریر کرنے کے لئے آپ کے بھی تقریر موجود ہے اور اس کے چاہنے والے کہتے ہیں میں آپ کا فین ہوں لیکن میں جیمی سوگات کو جانتا ہوں میری انتجا ہے کہ آپ جیمی سوگات سے debate مت کرو وہ دنیا کا سب سے ماہر speaker ہے وہ آپ کو چھبائیں گا اور تھوکیں گا جیمی سوگتے ہیں جیمی سوگتے ہیں دیداز صاحب کی محبت نے کہا لیکن اس کو پتا نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر چوپن میں سفٹی فو میں مکروم مکراللہ واللہ خیر الماخرین ان لوگ نے پلان کیا کافروں نے اللہ نے پلان کیا اللہ سب سے بہتری نے پلان کرنے میں دیداز صاحب جاتے ہیں لویسا اور ڈیبیٹ ابھی بھی موجود ہے اور وہاں ڈیبیٹ کرتے ہیں اس کا ٹاپک ہوتا ہے is the bible god's word کیا bible خدا کا کلام ہے اور اس کے شہر میں جیمی سوگت کے شہر میں اس کے مجمع میں اس کے ساتھ منازعہ کرتے ہیں اور اسے شکر دیتے ہیں الحمدللہ اور اس کے بعد سن 1986 میں دیداز صاحب کو شاہ فائزل کا award ملتا ہے شاہ فائزل king فائزل award اسلام دنیا کا سب سے امچ award ہے سن 1986 میں شیخ دیداز کو شاہ فائزل award ملتا ہے اور اس کے بعد شیخ دیداز کی جو شہرات وہ دنیا میں اور پھل دیئے کیا انہیں جمیس وغاٹ کا مقابلہ کیا اور اسے شکست دیا اگر آپ دیکھیں گے ولمان رودولف اور شیخ جیداز کی مثال شیخ جیداز کا اگر آپ گول سیٹنگ دیکھیں گے اسلام تھا کہ نہیں بے شخص اسلام تھا نمبر ٹو کیا سپیسیفک تھا بلکل سپیسیفک میرے زندگی کی کیا مقصد ہے یہ جو کرشن مشنریز ہے جو ہمارے مسلمان کو پریشان کر رہے انہیں مو توڑ جواب دینا چاہے سپیسیفک لیگریٹیو فائدے من تھا دنیا میں شاید فائدہ ملے نمبر آخرت میں انشاءاللہ جنت ملیں لیکن اگر آپ کی نیت آخرت ہے تو اللہ دنیا میں بھی آپ کو دیتا ہے جیداز کو شاہ فائدل آوارڈ منا چھتی پاس چھتی پاس اور شاہ فائدل آوارڈ وہ نوبل پرائز ہے دنیا اسلام اسلام دنیا کا نوبل پرائز آخرت میں بھی فائدہ دنیا میں بھی فائدہ اپ آپ بلکل آپ 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 بھی جید آپ مجھے تو جائے منا ایک ایک شاہ جید جید میرے تارگیٹ ان کو ہنگا جو تیک اپ تاؤن میں درمین میں ساؤ مناظرہ کرو اللہ نے دنیا کے سب سے بڑے کرشن پہلی مینجل سے مناظرہ کرا دیا میں شرح سب سے بہترین کو شکف آئے انٹینشن انٹینشن کیا تھی شیخ دیداد کی نیت کیا تھی اللہ کی رضا مند اگر وہ اللہ کے خلاف جو تعمت ہے اس کا جواب دیتے قرآن ان کے خلاف جو لو قرآن کی توہین کے تو اس کا جواب دیتے ان کی نیت تو صاف تھی اللہ اور اللہ کے رسول کی ساتھ کرے اور ان کے خلاف جو اجزامات ہے ان کا جواب دے خصوصا عیسائی لوگ کے ساتھ ساتھ وہ کنسسٹنٹ کیا وہ کنسسٹنٹ ہے بے شخص شروع کیے اور لگاتا چالیس سال کے بعد اللہ نے انہیں وہ چھوٹی پہ پہنچا ہے اگر آپ کمپیر کریں گے ولمہ ریڈالف اور شیخ احمد دیداد شیخ احمد دیداد کا میار تو کچھ اور ہے دیداد